بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیشے گا دوستو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں مبینہ طور پر پارٹی سے منحرف ہونے والی اپنی جماعت کے عراقین کو شکاس نوٹس جاری کر دیئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیرہ منحرف عراقین قومی اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پارٹی چیرمین عمران خان کے سامنے پیش ہونے کے ہدایت کر دی شکاس نوٹس پارٹی کے سیکرٹی جنرل اسد عمر کے دسخت کے بعد جاری کیے گئے دوزو منحرف عراقین میں نور عالم خان، ڈاکٹر محمد افسر، نواب شیر، راجہ ریاض، آمد حسین ڈیڑ، رانہ محمد قاسم نون، محمد عبدالغفار بٹو، آمیر تلال گپانگ، باسط علی سلطان، وجی کمر، رمیش کمار، نوست پتھان اور ریاض مزاری کو شکاس نوٹس جاری کیے گئے شکاس نوٹس میں منحرف عراقین سے وضاحت طلب کرتے ہوئے انہیں سات روز کے اندر معافی مانگ کر پارٹی میں غیر مشروط طور پر واپس آنے کی محولت دے دی گئی ہے نوٹس میں مزید کہا گیا کہ سات روز تک جواب نہ دینے اور واپس نہ آنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے جاری ابتدائی علامیہ میں چودہ عراقین کے نام دیے گئے تھے تاہم بعد میں وضاحت کرتے ہوئے تیرہ عراقین کو شکاس نوٹس بھیجنے کی تصدیق کر دی گئی ہے دوستو یاد رہے کہ راجہ ریاض کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دو درجن کے قریب منحرف عراقین سندھ ہاؤس میں موجود ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب تحریک انصاف کی جانب سے ایک ایسا بیان دیا گیا ہے کہ جس کے بعد اپوزیشن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے وہ اپوزیشن جو ابھی گزشتہ روز تک بہت زیادہ کنفیڈنٹ تھی اب ان کی تمام ہوا نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دوستو کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز دیے جانے کی بھی امید ہے لیکن تو صبح کے بھولے رات کو واپس آگئے ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلیں وزیر اطلاع تو نشیات فواد چودری نے کہا ہے کہ منحرف ہونے والے سات عراقین ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں اور اتحادیوں سے بھی ہمیں امید ہے کہ ان کا بھی فیصلہ چند دن یا چوبیس گھنٹوں میں آ جائے گا وفاقی وزیر نے بتایا کہ جہاں گی تیرین گپ سے پرویز خٹک اور میری بات چیت ہوئی تھی انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ حتمی فیصلہ ہماری مشاورت سے کریں گے اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ شترانج بھی ہمارے پاس ہے چالیں بھی ہمارے پاس ہیں اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے یہ لوگ جو بادشاہ کو گرانے نکلے تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ راستے میں کتنی مشکلات آنی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ جانا کدھر ہے انہیں انتاظہ ہی نہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہماری خواہش ہے کہ اجلاس جلدی بلایا جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو اور دوبارہ ملکی معشت کی جانب توجہ دی جا سکے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے لیکن پور تشدد رویہ نہیں اپنانا چاہیے فواد چودری نے کہا کہ حکومت پہلے بھی کہیں نہیں جا رہی تھی اور نہ اب کہیں جا رہی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کہیں جائے گی انہوں نے کہا کہ کل پورے پاکستان میں جو پور امن احتجاج ہوا اسے ہم سراحتے ہیں عمر بالمعروف و نیان المنکر ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے اسی لئے وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈی چوک میں ہمارے جلسے کا عنوان عمر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین ہوگا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فواد چودری کی جانب سے ان ساتھ عراقین اسمبلی کے نام نہیں بتائے گئے لیکن جو باڈی لینگویج ہے پی ٹی آئی کی وہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کافی زیادہ امپروف ہوتے ہوتے بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے دوستو دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک قریب آئے گی عراقین واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور دوستو ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے فلور کارسنگ کرنے والے عراقین پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہ جیسے جیسے ووٹ کا دن قریب آئے گا تو یہ سارے لوگ واپس آئیں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے منحرف ہونے والے عراقین کے حوالے سے پی ٹائٹ ٹائگرز کو اور عوام کو جمہوریت میں پر امن احتجاج آپ کا حق ہے اگر کوئی آپ کے حلقے سے ووٹ لے کر آتا ہے اور پیسے لے کر کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ پر امن احتجاج کریں لیکن تصادم نہ کریں انہوں نے کہا کہ اصل میں دباؤ عوام کا پڑھتا ہے عوام یہ بتائے کہ یہ جو کر رہے ہیں کیا یہ جمہوریت ہے آپ کسی اور کے ٹکٹ پر جیت کر آئے اور اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں برطانیہ میں عوام کا دباؤ پڑتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس طرح کرے کیونکہ ساری زندگی کے لیے ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے سیاست کیا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے اور ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ دن نوٹ کریں میں آج پیش گوئی کر رہا ہوں جیسے جیسے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹ کا دن قریب آئے گا تو زمیر فروشی پر قوم کا جو غصہ دیکھ رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی لوگ ان سے بات کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں ان کو شک کا فائدہ بھی دے سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ ان میں سے زیادہ طور لوگ واپس آئیں گے کیونکہ یہ عوام کا دباؤ دیکھیں گے سمانہ بدل چکا ہے جب چھانگا مانگا کی سیاست تھی تو تب سوشل میڈیا نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت سوشل میڈیا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے یہ وقت بدل چکا ہے اور انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو عوام دیکھیں گے کہ اسلامباد کی تاریخ میں کبھی اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے ہوں گے صرف اس لیے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ قرآن کی آیت عمر بالمعروف یعنی ہمیں اللہ کا حکم ہے ہم مدخلت نہیں کریں گے پاکستان کے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے کہا کہ عدالت عظمہ کو تحریک ادمی اعتماد اور سیاسی عمل میں کوئی دلچسپی نہیں تاہم آئین اور قانون کی عمداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چیف جسٹس نے گزشتہ روز یہ ریمارکس پاکستان کے وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں تحریک ادمی اعتماد کے دوران تصادم کے ممکنہ خطرے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران دیئے اور یہ درخواست سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر احسن بھون کی طرف سے دائر کی گئی عدالت کی طرف سے پہلے اس درخواست کو سماعت کے لیے 21 مارچ کے لیے فکس کیا گیا تھا تاہم 18 مارچ کو سندھ ہاؤس پر حکمران جماعت تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ہونے والے حملے کے بعد آج سپلیمنٹی کا ریزلٹ جاری کرتے ہوئے اس درخواست کو اسی دن سماعت کے لیے مقرر کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے جس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کے لیے میدان کھل گیا ہے ایک تو پی ٹی آئی کے متعدد عراقین عوام کا غم و غصہ اور منحرف ہونے ورے عراقین کی جگہ جگہ پر ہوتی بیزتی پبلک مقامات پر اگریشن نے ان کے اندر خوف پیدا کر دیا کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی لہٰذا وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں دوستو یہ تمام صورتحال اپوزیشن کے لیے قطن بھی قابل قبول نہیں ہے اب اپوزیشن کی دوڑیں لگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سرپرائز اور بھی ہے اور وہ چودری نصار علی خان کا ہے جو کہ اگلے چند دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر نہ صرف شامل ہونے جا رہے ہیں بلکہ اپوزیشن کے متعدد ایمین ایس بھی تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں دوستو یہ تمام سیچویشن پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر ناقابل قبول تھی اور ان ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے تو آپس میں بندر بانٹ بھی کر لی گئی تھی کہ کس کو کیا بننا ہے لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے اب جب انہوں نے عوام کو یہ گرین سگنل دے دیا کہ وہ پر ام طریقے سے احتجاج کریں اور جو ووٹ لینے والے آپ کے حلقے میں آئیں ان کے ساتھ انہوں نے بلکل نارم انداز میں کہا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے پور تشدد مظاہریں نہیں کرنے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کپتان کا مطلب کیا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس